اسلام علیکم میرا نام محمد جیون ہے اور میں آٹھمی کلاس میں پڑھتا ہوں اور میرا سکول کا نام ایڈٹوپ سکول قائدہ باد پاکستان ہے آج میں آپ کو نیفرون کے بارے میں بتاؤں گا جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری بوڈی میں ایک ایسا آرگن سسٹم کام کرتا ہے جو ہمارے خون کی فیلٹریشن کرتا ہے اور ہمارے بوڈی میں سے نائٹروجینس ویسٹ کو نکالتا ہے اب یہ کس کی وندت سے کرتا ہے تو یہ بیسیکلی نیفرون کی وندت سے کرتا ہے اس لئے ہم نیفرون کو ایکسکریٹری سسٹم کا فنکشنل یونٹ کہتے ہیں ایک کیڈنی میں ہمارے پاس دس لاکھ نیفرون پائے جاتے ہیں اور نیفرون کیڈنی کے حصے رینل پائرامیڈ میں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس کیڈنی کے سٹکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رینل پائرامیڈ ہیں اور اس کے اندر یہ ٹیبیول جیسے سٹکچر جو ہیں انہیں ہم نیفرون کہتے ہیں جانتے ہیں کہ نیفرون کیسا دکھائی دیتا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیفرون ہے اس کے دو حصے ہیں ایک اس کا ہے رینل ٹیبیول اور ایک رینل کارپسل اب جو ہمارے پاس رینل ٹیبیول ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیوبز لائک سٹکچر جو ہیں یہ تمام مل کر رینل ٹیبیول بناتے ہیں اور رینل کارپسل کیا ہے رینل کارپسل کے آگے دو حصے ہیں ایک بومین کپسول اور ایک ہے ہمارے پاس گلومیرلس گلومیرلس ایک گچھا ہے کیپیلریز کا جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور جو بومین کپسول ہے وہ اس کو ایسے کبر کر رہا ہے اور اب جب خون پریشر کے ساتھ گلومیرلس میں آتا ہے ایفرنٹ آٹیول کے ذریعے تو اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ گلومیرلس کے اندر آتا ہے گلومیرلس کے اندر اس کی فیلٹریشن ہوتی ہے اور جو پھر اس کے اندر نیوٹریانٹس ہوتے ہیں اور وارٹس کے مائلکیولز ہوتے ہیں وہ ایفرنٹ آٹیول کے ذریعے سے ہماری بوڈی میں چلے جاتے ہیں اور پھر جو ہمارے پاس ویسٹ بچ جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہے ہمارے پاس وہ بومین کپسول کے اندر آ جاتا ہے اب جو فیلٹریٹ ہے اس کے اندر ابھی بھی وارٹر کی مقدار ہے اور نیوٹریانٹس بھی موجود ہیں اب جو وہ نیوٹریانٹس اور اور ہمارے پاس جو فیلٹریٹ ہے وہ آگے اب رینل ٹیبیول کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ پہلی ٹیوب رینل ٹیبیول کی پروکسیمل ٹیبیول میں آیا جاتا ہے اب وہ اس بل کھاتی ہوئی ٹیبیول کے ذریعے سے اس لوپ آف ہنلے میں آیا جاتا ہے جو ہمارے پاس پروکسیمل ٹیبیول ہوتا ہے ہوتی ہے اس کا ڈائمیٹر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو لوب آف ہینلے ہوتا ہے اس کا ڈائمیٹر پروکسیمل ٹیبیول سے تھوڑا کام ہوتا ہے اب لوب آف ہینلے ہینلے ایک سائزدان تھی جس نے لوب آف ہینلے پر بہت زیادہ ریسرچ کی تھی اس وجہ سے اس ٹیوب کو لوب آف ہینلے کہا جاتا ہے اب اس کا ڈائمیٹر جو ہے پروکسیمل ٹیبیول سے کام ہوتا ہے اور اس کے اندر 99% جو ہے اس کی وارٹر کی ایبزورپشن ہو جاتی ہے اب جب فیٹریٹ اس سے باہر نکلتا ہے اور اگلی ٹیوب میں داخل ہوتا ہے جسے ہم ڈیسٹل ٹیبیول کہتے ہیں اس کے اندر ہر چیز کی ایبزورپشن ہو جاتی ہے اور اب جو اب ہمارے پاس ایک پیور یورین بن جاتا ہے وہ پیور یورین جو ہوتا ہے وہ کولیکٹنگ ڈکٹ میں جمع ہو جاتا ہے اور کولیکٹنگ ڈکٹ ایک جگہ پر اٹیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ کولیکٹنگ ڈکٹ ایک جگہ پر ہمارے پاس پائی جاتی ہے اب ان کے در جب یورین سٹور ہو جاتا ہے تو وہ رینل پیلویس میں چلا جاتا ہے اور رینل پیلویس جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ رینل پیلویس ہے اس کے اندر آپ یورین وہ داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے یوریٹر کے اندر جاتا ہے اور پھر یوریٹر سے یورین ری بلیڈر اور پھر ہماری بوڈی سے باہر چلا جاتا ہے شکریہ